بعض لوگ ایک فشت سے زیادہ داڑھیں کاٹنے کو جائز کہنے ہو اس کا نوز کی دائم سات قسم کے الفاظ ہیں جس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیئے حضرت عثمان بن افان از اللہ تعالیٰ عنہ کان قویل اللحیہ ان کے علاوہ کئی صحابہ سے صحیح سنت کے ساتھ یہ مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھیاں نہیں کاٹتے تھے ان سب سے یہ نتیجہ آتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑھانے کا حکم دیا بغیر کاٹے ہو کچھ کفار ایسے تھے جو کاٹتے تھے کچھ ایسے تھے جو اسے جڑ سے ہی ختم کرتے تھے دونوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا معنی یہ ہے مخالفت کرنے کا کہ نہ ہم کاٹے ہیں اور نہ ہی اس کو جڑ سے ختم کرائیں دونوں ہی شکلیں ہمارے لئے صحیح اور درست نہیں ہیں باقی رہبات صحابہ اکرام کا ایک مشت کے نیچے کاٹنے کا معاملہ یہ خاص پس منظر میں ہے اس کے پیشے تفصیلات ہیں جس میں سر فیرس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ ہے حج اور عمرے کے مناسبت سے انہوں نے ایسا کیا ہے اولا ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص حج یا عمرہ نہیں کرتا یہ دلیل ایسے لوگوں کے لئے قطعی طور پر نہیں ہوئے کیونکہ یہاں رہتے ہوئے انسان کو بڑھاتے رہنا ہے جب وہ حج اور عمرہ کرنے کے لئے جائے گا تب وہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس مناسبت سے وہ ایک مشت کے نیچے کرے گا دوسرے یہ کہ ان کے سامنے جو دلیل تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا جیسا کہ صحیح روایات کے اندر ہے وہ دراصل حج کے شاعر میں سے ایک شعیرہ بالوں کو کٹوانے کا انہوں نے اس کو عام کیا انہوں نے اسے عموم پر محمول کیا اور اس بنیاد پر جسم کے اندر پائے جانے والے بالوں کو انہوں نے کٹنے کا مفہوم وَلْيَقْضُوا تَفَسَهُمْ وَلْيَوْفُوا نُضُورَهُمْ وَلْيَتَّوَفُوا بِالْوَيْتِ الْعَتِيقِ سے انہوں نے اس مفہوم کو سمجھا اور اس پر عمل کیا جبکہ دیگر صحابہ نے اس کا جو مفہوم سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر عمل کیا وہ صرف سر کے بال کا معاملہ تھا باقی جسم کے کسی بھی حصے کا کوئی بھی بال بطور نسک بطور عبادت کے حج اور عمرے کے اندر داخل اور شامل نہیں ہیں یہی راجے اور یہی اکثر صحابہ کرام کا مسلک بھی ہے اور یہی طریقہ بھی صحیح ہے الا ایک ہی اس کے ذریعے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تکلیف الظرر یزال الظرر یزال ضرر کو دور کیے جائے اور والضرورات و تقدر و بقدری ہے اگر ضرر کے وجہ سے وہ اسے دور کر رہا ہے تو بقدر ضرورت